غریبی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ مدھو اور اس کا پریبار جانتا ہے۔ غریبی کے کارن مدھو بہت پڑھ نہیں سکی جب شادی وی تو سسرال کی استیتی بھی دینیے تھی۔ رہنے کے لئے کچھا مکان تھا، تین سے چار ہزار روپے کی ماسک آمدنی سے کسی طرح پریبار کا گزارہ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے کیندر کی یوجناوں کی جانکاری ملی وہ اپنے کو روک نہیں پائی، سکھی منڈل سے جڑی اور پھر آگے بڑھتی گئی۔ گری پریوار میں سادھی ہونے کے کارن سے ہم پڑھائی بھی نہیں کر پائے، پڑھائی بھی چھوڑ دیئے اور اسی بیچ ہم ہمارے گاؤں میں ایک جنسل پی ایس کے مادھیم سے سویم شاہیتہ سامو کا گٹھان ہو رہا تھا۔ تو آندھرا کی دیدی لوگ آ کے ہم لوگ ہم کو سامو میں جڑی، سویم شاہیتہ سامو سے ہم جڑے، اس کے بعد دیرے دیرے ہم سکریہ محلہ کے روپ میں کام کیے، تو ہم لوگ پہلے اپنا گھر کا مرمتی کروائیں، اس کے بعد اپنے پتی کو ایک راشن کا دکان ہم لوگ سامو کے مادھیم سے لون لے کے ایک راشن کا دکان ڈالیں۔ مدھو نے سویم شاہیتہ سامو سے جڑ کر پہلے گائے پالن کیا، پھر پائی پائی جڑ کر پتی کے ساتھ مل کر راشن دکان کھولا، پیسے ہوئے تو پکا مکان بھی بنایا۔ مدھو اتنے پر نہیں رکی، اس نے تنکا تنکا جڑ کر ایک بس بھی خریدا، آج مدھو نہ کیول اپنے پریوار کے لیے اپیتو گاؤں والوں کے لیے بھی آدرش بن گئی ہے۔ مدھو آج جھارکن آج جیوی کا مشن کی ریسورس پرسن ہے اور وہ گاؤں گاؤں میں گھوم کر مہیلاؤں کو آتمن نربھر بنانے کے گر سکھا رہی ہے۔ مدھو کی ساس ساویتری دیوی کو اپنے پرانے دن یاد کرنے پر گلا بھراتا ہے۔ وہاں مدھو کی تاریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے کارن ہی آج گھر میں سب کچھ ہے۔ مدھو کے ساسور ٹیک لال مہتو کو بھی اپنی پتوہو پر ناج ہے اور پتی تو تاریف ہی کرتے نہیں تھکتے۔ مدھو بھو کام کر رہی ہے تب سے ہمارا پرستیتی صدار ہیا ہے گھر بھو تھوڑا بنا رہے ہیں پہلے ٹوٹل ٹوٹل تھا ابھی بس بھی لیا ہے کست پر تا جیس دن سے ہمارا بیٹا کو تو سامو میں جولے تینہ دن سے ہمارا سی ٹیک ہے گھاس لے لیے گھار بھی بنا لیے چھٹا مہا ساک پا اور گھاس بھی لے لکے ہمارا بیٹا کو تو پڑوسی اور گاؤں کی لوگ اس بدلاؤ کے گواہ ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں گھری بھی چھوڑ کچھ نہیں تھا لیکن آج سب کچھ ہے گھر نہ لے ٹوٹل پھٹل لے گھر بنیل کے بس لے لکے سہتہ سامو میں جب سے جوڑ گئی ہے تب سے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے اپنے ویسوے سہتہ کی کمائی سے بس لے لی ہے اور گھر بھی بنا رہی ہے اور ابھی بہت اسطحیتی میں صدار ہو گیا ہے سچ کہا گیا ہے کہ جہاں چاہ وہاں رہ مدھو نے کیندر اور راجے سرکار کی یوجناؤں کا لاب اٹھا کر اپنی قسمت بدل ڈالی آج وہ کسی کے پریچے کا مہتاج نہیں ہے اپنے دم پر اس نے پریبار کو فرس سے ارس تک پہنچا دی گریڑی سے رمیز پراباکر کی ریپورٹ